سیو جی کے بارہ جوتی لنگوں میں سے ایک کدارناتھ کو کیوں کہتے ہیں جاگرت مہادیو دو منٹ کی یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی پتاتے ہیں کہ ایک بار ایک سیو بھگت اپنے گاؤں سے کدارناتھ دھام کی آترہ پر نکلا پرانے سمیں کی بات ہے پہلے یادیات کی سویدھائیں تو تھی نہیں وہے پیدل ہی نکل پڑا راستے میں جو بھی ملتا کدارناتھ کا مارک پوچھ لیتا من میں بھگوان شیو کا دھیان کرتا رہتا چلتے چلتے اس کو مہینوں بیٹ گئے آخرکار ایک دن وہے کدارناتھ دھام پہنچ ہی گیا کدارناتھ میں مندر کے دوار چھے مہینے کے لیے کھلتے ہیں اور چھے مہینے بند رہتے ہیں وہے اس میں پہنچا جب مندر کے دوار بند ہو رہے تھے پنڈی جی کو اس نے بتایا کہ وہے بہت دور سے مہینوں کی یادرہ کر کے آیا ہے پنڈی جی سے پراتھنا کی کہ کرپکر کے دروازے کھول کر پربو کے درسن کروا دیجئے لیکن وہاں کا تو نیم ہے ایک بار دروازے بند تو بند نیم تو نیم ہوتا ہے وہے بہت رویا بار بار بھگوان شیو کو یاد کیا کہ پربو بس ایک بار درسن کرا دو وہے پراتھنا کر رہا تھا سبی سے لیکن کسی نے بھی نہیں سنی پنڈی جی بولے اب یہاں چھ مہینے بعد آنا چھ مہینے بعد یہاں کے دروازے کھولیں گے یہاں چھ مہینے برپ اور تھنڈ پڑتی ہے اور سبھی جن وہاں سے چلے گئے وہے وہی پر روتا رہا روتے روتے رات ہونے لگی چیاروں طرف اندھیرہ ہو گیا لیکن اسے وشواس تھا اپنے شیوب پر کہ وہ ضرور کرپا کریں گے رات میں تھنڈ سے وہے کاپ رہا تھا اور اسے بہت بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی تب ہی اچانک اس نے کسی کی آنے کی آہٹ سنی اور دیکھا تو ایک سنیاسی بابا اس کی اور آ رہا ہے وہے سنیاسی بابا اس کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا پوچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو اس نے سارا حال سنا دیا اور بولا میرا آنا یہاں پر ویرت ہو گیا ہے بابا جی بابا جی نے اسے سمجھایا اور کھانا بھی دیا اور پھر بہت دیر تک بابا اسے باتیں کرتے رہے بابا جی کو اس پر دیا آ گئی اور وہے بولے بیٹا مجھے لگتا ہے صبح مندر جرور کھلے گا تم درشن جرور کروگے باتوں باتوں میں اس بھکت کو نہ جانے کب نید آ گئی سوریہ کے مدیم پرکاس کے ساتھ جب اس بھکت کی آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر بابا کو دیکھا کنٹو وہے کہیں نہیں تھے اس سے پہلے کی وہے کچھ سمجھ پاتا اس نے دیکھا پنڈی جی آ رہے ہیں اپنی پوری منڈلی کے ساتھ اس نے پنڈی جی کو پرنام کیا اور بولا کل آپ نے تو کہا تھا کہ مندر چھ مہینے بعد کھلے گا اور اس بیچ کوئی نہیں آئے گا یہاں لیکن آپ تو صبح ہی آ گئے پنڈی جی نے اسے گوھ سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی اور پوچھا تم وہی ہو جو مندر کا دوار بند ہونے پر آئے تھے جو مجھے ملے تھے چھ مہینے ہوتے ہی واپس آ گئے اس آدمی نے آشتریے سے کہا نہیں میں کہیں نہیں گیا کل ہی تو آپ ملے تھے رات میں میں یہیں سو گیا تھا میں کہیں نہیں گیا پنڈی جی کے آشتریے کا ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے کہا لیکن میں تو چھ مہینے پہلے مندر بند کر کے گیا تھا اور آج چھ مہینے بعد واپس آیا ہوں تم چھ مہینے تک یہاں پر جندہ کیسے رہ سکتے ہو پنڈی جی اور ساری مڈلی حیران تھی اتنی سردی میں ایک اکیلا ویکتی کیسے چھ مہینے تک جندہ رہ سکتا ہے تب اس بھکت نے ان کو سنیاسی بابا کے ملنے اور اس کے ساتھ کی گئی ساری باتیں بتا دی کہ ایک سنیاسی آیا تھا لمبا تھا بڑی بڑی جھٹائیں ایک ہاتھ میں ترشول اور ایک ہاتھ میں ڈمرو لیے مرگ سالہ پہنے ہوئے تھا پنڈی جی اور سب لوگ اس کے چڑھنوں میں گر گئے بولے ہم نے تو اپنی جندگی لگا دی کنتو پربو کے درسن میں پاس کے سچے بھکت تو تم ہو تم نے تو ساکھ ساتھ بھگوان سیو کے درسن کی ہیں انہوں نے ہی اپنی یوگ مائے سے تمہارے چھ مہینے کو ایک رات میں پریورتت کر دیا کال گھنڈ کو چھوٹا کر دیا یہ سب تمہارے پویتر من تمہاری سردھا اور وشواص کے کارن ہی ہوا ہے آپ کی بھکتی کو پرنام ہے اور پجاری کے ساتھ آئی پوری منڈلی ہر ہر مہادیو کے نارے لگانے لگی دوستو آپ بھی اگر مہادیو کے بھکت ہیں اور اپنے جیون میں ایک بار قیدارنا دھام کے درسن کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں تو کمنٹ بوکس میں مہادیو کے جے کارہ ضرور لگئیے چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دھنیواد ہر ہر مہادیو